حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مثالی دور حکومت حصہ دھوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے اس نے کہا دو درہم روزانہ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی یہ سن کر ابو لولو نراز ہو کر چلا گیا اگلے دن ابو لولو فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دو دھاری خنجر سے چھے وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا لیکن اسے مسلمانوں نے پکڑ لیا جس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں جونک لیا اور مر گیا ادھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زمین پر گر پڑے لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا کہ دن لوگوں کو ابو لولو نے زخمی کیا تھا ان میں سے ساتھ وہی مسجد میں دم توڑ چکے تھے باقی بہت زیادہ زخمی نہیں تھے البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت نازک تھی ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا مجھے کس نے مارا ہے تو جواب دیا گیا مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے یہ سن کر فرمایا الحمدللہ یہ کام کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوا جو اسلام کا دعوے دار ہو لوگ انہیں اٹھا کر گر لے آئے دودھ پلائے گیا تو وہ زخموں کے راستے واپس باہر آ گیا اور اب سب کو یقین ہو گیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آن پہنچا ہے لوگ غم سے نڈال ہو گئے اور لوگ آپ سے ملنے آنے لگے تب ہی ایک نوجوان امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین آپ اس بشارت سے خوش ہو جائیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت پہلے ایمان لے کر آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے آپ نے اپنی پوری خلافت میں بھی انصاف سے کام لیا اور پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بتیجے اللہ کریم اپنا کرم کرے اور یہ تمام باتیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب یعنی میں اللہ کریم کے عذاب سے بچ جاؤں جب وہ نوجوان واپس جانے لگا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی اور اس نازک حالت میں بھی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شریعت کا اتنا پاس تھا کہ کہا اس نوجوان کو واپس بلاؤ جب اس نوجوان کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے لائے گیا تو فرمایا اے بتیجے اپنا تہبن اچھا باندو اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات ہے سیدنا ابن عباس نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر دنیا بھر کا بھی سونا ہوتا تو اس سے پہلے میں اللہ کا عذاب دیکھتا میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا یعنی عذاب کے ڈر سے سارا سونا خیرات کر دیتا پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلائا اور اس سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا کرز ہے انہوں نے حساب لگا کر بتایا چھاسی ہزار درہم اس پر انہوں نے کچھ ہدایت دی اور آخر میں فرمایا اس کرز کو میری طرف سے عدا کر دینا اس کے بعد فرمایا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے دو ساتھیوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے وہ اس وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صدمے میں رو رہی تھی ان کا پیغام سنا تو فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو نصیحت کی کہ مہاجرین اور انسار سے اچھا سلوک کرنا جو لوگ ہماری پناہ میں آگئے ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ان سے کیے گئے ہر اہد کو پورا کرنا امیر المؤمنین حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ستائیس دلحج تائیس ہجری کو زخمی ہوئے تین دن بعد یکم محرم چوبیس ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اس وقت عمر تریسٹھ سال تھی جنازہ چار پائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے حضرت علی تشریف لائے تو فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے کوئی شخص ایسا نہیں چھوڑا کہ اللہ کریم کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمال سے زیادہ پسند ہوں اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اس لیے کہ میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنتا تھا کہ میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت سحیب نے پڑھایا حضرت علی، عثمان، سال بن ابی وقاس اور عبد الرحمان بن عوف نے قبر میں مید کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ دفن کر دیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی ان سے آٹھ یا نو لڑکے اور چار یا پانچ لڑکیاں ہوئیں مشہور بیویوں کے نام یہ ہیں زینب بنت مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطیقہ بنت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمی حکیم بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمی کلسوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف حاصل ہے اور وہ ام المؤمنین کہلائیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں عبادت کا شوق انتہا کو پہنچا ہوا تھا اللہ کا خوف بھی بہت تھا راتوں کو جا کر نفل پڑھا کرتے تھے قرآن کریم کے جن آیات میں قیامت کا ذکر ہو ان کو پڑھتے وقت بہت روتے تھے ترابی کی نماز کو انہوں نے باجمات کروایا اور ان کے دور سے آج تک ترابی باجمات ادا کی جاتی ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں بردوباری حد درجے کی تھی دوسروں کی نکتہ چینی اور تنقید کو صبر سے برداشت کرتے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک وقت میں دسترخان پر کبھی بھی دو سالن جمع نہ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا بھی یہی معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہا درجے کی محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے کو تیار رہا کرتے تھے ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غریمت جانو نوہا اور راق سب سے بری آوازیں ہیں کم بولنا دانائی کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا آفیت ہے توبہ کی تکریف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسا کسی شخص کو زیبا کر دیا جائے اور سلامتی گمنامی میں ہے اللہ کریم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زحمت فرمائے آمین